تعریف کی ہے وہ ایف ایٹی ایف اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول دو بلیک لسٹ میں جائے ورنہ گریز لسٹ میں جائے ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زدہ ہو کر اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے آپ نے کیا نہیں اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے اور یہ فلسطین پہ دیکھئے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا آپ کشمیر پہ خاموش ہو گئے آپ نے مسئلہ اختیار کی آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے آپ نے دنیا کے انٹرلیکشنز کو دنیا کے میڈیاز کو دنیا کے تنک ٹینک کو کوئی بریفنگز نہیں دیں آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کے بات سنی جاتی لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کشمیر کو لے کر نہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے بھی یہ تو بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پانچ اگست انیس سو بیس سو انیس کی پوزیشن با حال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں اس کا روڈ میپ اگر دے دیں چلیے نسبتاً پھر بھی بہتر ہے ان کو موقف روڈ میپ اگر دے دیں کہ پانچ اگست بیس سو انیس کے پوزیشن با حال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پھر یہ کہ یہ دو محضب ملکوں کے سے تعلقات قائم کرنے کے لئے تیار ہیں اور بعض لوگ تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا بلکہ کہنے چاہیے یہ خوفزدہ ہو گیا اور بھائی یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے اس کے پاس دنیا کے بہترین مزائل اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی دس دس بیس بیس پہ بھاری ہے انہوں نے دس لاکھ آرمی انگیج کر کے رکی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بے شمار قربانیت نہیں ہے ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے نظرانداز کر دیں گے کوئی تماشا ہے کوئی مزاق ہے آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہی روش رہی اگر یہی روش رہی تو مقبوضہ کشمیر چین کے ساتھ جائے گا پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا اس لیے کہ چینیوں نے تو ان کی پریکٹیکل ہی مدد کی پاکستان کی بھی مدد کی اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بڑھے رہے ہیں جب چین امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ہاں فیصلہ کریں گے ابھی فیصلہ کریں دیکھئے امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے تصادم نہیں چاہتے جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے تصادم تلقی نہیں چاہتے لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو آپ کو ایران کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو آپ اپنا مظلہ اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ دکھیں جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی مگر وہ ایجنڈا تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جناب اس پہ عمل ہو رہا ہے اور بڑا عمل ہو گیا ہے بس ساتھ ہی یہ کہا پہلے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے گولہ باری کیسے کر سکتا ہے ادھر تو مسلمان بستے ہیں ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں دہری دارتار لگی ہوئی ہے اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عشقریت بسند جاتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے لیکن یہ کہ چالیس سال کے بیعتمادی اس کو دور کیا جائے بیعتمادی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا یہ ہی انڈیا ہم سے انڈیا نہیں کہہ رہا یہ ہی امریکہ کہہ رہا ہے یہ ہی ایک لیا سے یورپی یونین کہہ رہی ہے یہ ہی ایک لیا سے برطانیہ کہہ رہا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا اگر ہم نے بھارت کی بالا دستی تسلیم کرنی دیکھئے بھارت کا پہلا پلین تو یہ تھا کہ پاکستان کو چار عصے میں تقسیم کر دیا جائے وہ جی دوبل نے اس کو چھوپایا تو نہیں وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی وہ تو میرا خیال ہے پاکستانی کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں تقریب کاری کون کرتا ہے ابھی نندن کہاں سے پکڑا گیا تھا ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتے رہے افغانستان کی بھی کرتے رہے اچھا وہ آج آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کے پہ شبہ نہیں لیکن مہنگائی نے ماں ڈالا ہے لوگوں کو تین سال میں پونے تین سال میں پچاس ساٹھ فیصد تک چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور وہی مطلب خونخار سرمایہ کار اسی طرح لوٹ رہا ہے اور اسی طرح ٹیک سے گریز ہے